نمشکہ دوستو سوارت آپ سبھی کا ہماری یوٹیوب چیلن میں بات کرنے والے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم انکیت میڈلز اینڈ پاور لیمٹیڈ کے بارے میں دیکھئی پینی سٹوک ہے اسی کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں بلکل ڈیٹیل میں انیلیسیز کریں گے کمپنی کے فائننشیل کیسے ہیں شیئر ہولڈنگ پیٹرن کمپنی کا کیسا ہے ہر ایک چیز کو ڈیٹیل تو بلکل لاستہ کی اس ویڈیو کو دیکھئیے گا تو دیکھئے آج آپ کو ایک میں فرق 스�روک میں لگے تک دیکھنے کو ملاؤ ہا سٹوک ایک سب سے امپورٹنٹ چیز اب وہ آپ کو carpoolر ککر کر دوں کہ دیکھئے کوئیھ ہیچک کسٹوں کر دیکھنے کو ملتے ہیں وہ سٹوک کافی زیادہ سٹوک میں اپر سرکٹ دیکھنے کو ملا ہے……wolکہ میں اپنےارکس1 اس پرالوں میں اپنےارکس ایک پہنےارکس اس میں لگاتار اور لگا پرالوں میں ہی خالب دیکھنے میں بھی gaہ دیکھنے کے لئے ہیں ہے اور جو آپ کا اماؤنٹ ہے وہ سٹک ہو جاتا ہے تو ویسا ہی کچھ یہاں پہ بھی آپ کو پچھلے کچھ ٹائم میں دیکھنے کو ملا ہے دیکھیں کہ میں لاسٹ ون منت کی بات کروں تو دیکھیں یہاں پہ پر مو پرفومنس کمپنی کی آپ پر انڈ ڈاؤنس کافی دیکھنے کو ملے ہیں لاسٹ سکس منت کی بات کریں تو لگاتا ہے گرابٹ ہوئی ہے فورٹی پرسینٹ تک جس ٹوک آپ کا ریٹنس لے چکا ہے وہیں پچھلے ایک سال میں ففٹی فائی پرسینٹ کی گرابٹ ہے لگاتا ہے آپ کو اس ٹوک میں کافی باری گرابٹ دیکھنے کو ملیا ہے وہیں پچھلے پانچ سال کی بات کریں تو ٹو سسٹی پرسینٹ کی ریٹنس دیفنیٹلی دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن جیسے ہر ایک پینی سٹوک میں دیکھنے کو ملتا ہے ویسا ہی کچھ یہاں پہ بھی دیکھنے سٹوک میں آپ کو جو ہے مینو پلیٹ کرتے ہوئے سٹوک کو دیکھنے کو ملائے اپریٹرز کی ہی گیم یہاں پہ دیکھنے کو ملی ہے کہ اپریٹرز دوارہ ایک اچھی خاصی ہولڈنگ یہاں پہ اٹھائی جاتی ہے اور سٹوک میں لگاتا ہے آپ کو اپر سرکٹس دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن اس کے بعد جیسے ہی پرموٹرز ہولڈنگ بہا لیکن نکلتے ہیں پروفٹ بکنگ کرتے ہیں لگاتا آپ کو اس میں گھراوٹ دیکھنے کو ملتی ہے جیسے کمپنی کی پرفرمس دیکھنے کو مل گئی ہے جہاں سے جنرل سی بات ہے کہ آنے والی ٹائم میں آپ کو اس سے بھی زیادہ گھراوٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ یہاں پہ جو کمپنی کی پرفرمس ہے اس کی بجے سے سٹوک میں آپ کو ریلی دیکھنے کو نہیں ملی تھی اپریٹرز کی گیم ہوئی تھی اپریٹرز نے یہاں پہ سٹوک کو مینو پلیٹ کیا اس کے قارن آپ کو یہاں پہ اچھی کیسے ریلی دیکھنے کو ملی تو یہاں سے ایک بار پھر سے سٹوک آپ کو اسی لیول کے اوپر جاتے ہو دیکھنے کو ملنے والا ہے لیکن پھر بھی ہم جہاں سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں ویڈیو کو آگے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کی کمپنی کی پرفرمس کیسے کیونکہ دیکھئے ایک بار اپریٹرز گیم ہو چکی اپریٹرز نے جتنا بھی ماؤنٹ اپنا لگا کے پروفٹ لے لیا ہے اب اگر سٹوک یہاں سے اوپر جا سکتا ہے تو اس کے ہمارے پاس چانسیز ہے وہ کیول کمپنی کے جو پرفرمس ہے اس کے اوپر دیپینٹ کرتا ہے کہ کمپنی فیننشلی وائز کیسے پرفرم کر رہی ہے اس کے اکورڈنگ ہی ہم یہاں پہ وہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آنے والے ٹائم میں سٹوک میں آپ کو پرفرمس کے رگارڈنگ چینجز دیکھنے کو مل سکتے ہیں یا پھر نہیں تو دیکھیں یہاں پہ روینیو کی بات کریں تو فلکٹویشنز یہاں پہ بھی ہوئی ہیں روینیو جنریٹ کیا ہے کمپنی نے لیکن بیچ میں گراوٹ بھی دیکھنے کو ملی ہے جیسے کی لاسٹ کوارٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنی کا روینیو کم ہوا ہے 262 کروڑ سے 202 کروڑ کمپنی کا روینیو ہے وہی اگر میں نیٹ پروفیٹ کیوں نظر ڈالتا ہوں تو آپ کے پاس جو کمپنی کا نیٹ پروفیٹ ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنی نے کتنا پروفیٹ جنریٹ کیا ہے یا پھر کتنا لوس جنریٹ کیا ہے تو آپ دیکھئے کمپنی لگاتار لوس منیجر آ رہی ہے تو یہ بھی یہ کافی بڑا ریزن ہے جس کے کارن آپ کو سٹوک میں لگاتار گرافٹ دیکھنے کو مل رہی ہے کہ کمپنی روینیو میں کمپنی لیکن روینیو جنریٹ کر رہی ہے لیکن دوسری طرف پروفیٹ کی بات کریں تو وہاں پہ کمپنی لگاتار آپ کو لوس منیجر آ رہی ہے لگاتار کمپنی کا لوس ہوا پہلے سے انکریز ہوا ہے وہی اگر میں آخری شیئر ہولڈنگ پیٹرن کی بھی بات کروں تو وہاں پہ بھی آپ کو دیکھئے کافی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں حالانکہ پرموٹرز کی ہولڈنگ کافی اچھی ہے سیونٹی بان پرسینٹ ایک میکسیمم ہولڈنگ پرموٹرز کے پاس ہے لیکن ایکٹیو کی بات کریں تو یہاں پہ کمپنی کے ہنڈر کی ہنڈر پرسینٹ سٹوکس پلیج ہے تو یہ چیز بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے دیکھئے کسی بھی سٹوک پہ آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کا ویو سے دیکھنا کافی امپورٹنٹ ہے دیکھیں یہاں پہ کمپنی کے ہنڈر پرسینٹ سٹوکس پلیج ہے تو یہاں سے ایک چیز بلکل کلیر ہے کہ یہاں سے کمپنی کو پر ڈیٹ کافی زیادہ ایس ویل ایس یہاں پہ کمپنی کو بینک نے لون دینے سے بھی منا کیا اس لیے کمپنی نے اپنے سٹوکس کو پلیج رکھ کے اماؤنٹ لیا ہے جس کے کارن آپ کو کمپنی کے سٹوکس پلیج دیکھنے کو ملے تو دیکھیں میرے کورڈنگ تو کمپنی فنڈامنٹلی وائز کافی زیادہ بیک ہے ایس ویل ایس کمپنی کے شیئر ہولڈنگ پیٹرن بھی کافی بیک ہے نو ڈاؤٹ پرموٹر سکیورڈنگ اچھی ہے لیکن وہاں پہ 100% سٹوکس پلیج ہے تو وہ چیز بھی بلکل ہم یہاں پہ نگلیکٹ نہیں کر سکتے ہیں تو اوبرال دیکھیں میرے کورڈنگ تو آپ کو بلکل یہاں پہ رسک نہیں لینا چاہیے سٹوک پہ انبیسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے باقی پھر بھی آپ ایک بار خود سائی چیزوں کینلسز کر لیجئے گا ہاں اگر کوئی کوئی رہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں باقی چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو پلیج ہمیں سبسکرائب کر دیجئے اور نہ مد بھولیے گا دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی دھنیواد